جن لوگوں نے پہلے بھی میرا بیان سنا ہے وہ جانتے ہیں کہ میں جذباتی تقریر نہیں کرتا نہ میں نارے والی تقریر کرتا ہوں بلکہ میں اصلاحی گفتگو کرنے کا عادی اور میرے پیارے آقا علیہ السرات و تسلیم کے پیر دیوانوں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آج کے دور میں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہماری اور آپ کی اصلاح کی ضرورت ہے جانتے ہیں میں دینی جلسوں کو ایسی محفلوں کو یا تقریروں کو میں مٹھائی نہیں سمجھتا ہوں بلکہ میں انہیں دوائی سمجھتا ہوں دوائی مٹھائی آدمی لذت کے لیے کھاتا ہے زائطے اور ٹیسٹ کے لیے کھاتا ہے لیکن دوائی آدمی اپنے مرض سے شفاہ کے لیے کھایا کرتا ہے اور میں جب تقریر کرتا ہوں تو میں مٹھائی نہیں دیتا بلکہ میں دوائی دینے کی کوشش کرتا ہوں اور میرے سامنے جو مجمع موجود ہوتا ہے میں جانتا ہوں کہ یہ میرے سامنے جو موجود ہیں یہ لوگ مریض ہیں آج ہمارے معاشرے میں دو طرح کے مریض پائے جاتے ہیں ایک اعتقادی اعتبار سے یعنی عقیدے کے اعتبار سے ایک مریض ہے اور دوسرا مریض جو ہے وہ عملی اعتبار سے ہے ہمارا اور آپ کا شمار جو ہے وہ دو دوسرے طرح کے مریضوں میں ہیں کہ عملی اعتبار سے ہم اور آپ مریض ہیں آپ کہیں گے کیسے مریض ہے کونسا مرض ہے تو ہماری اکثریت ایسی ہے جو بے نمازی ہے تو بے نمازی ہونا یہ ایک مرض ہے کہ نہیں بتائیے یہ بیماری ہے روح بیمار ہوتی ہے تب ہی جا کر بندہ بے نمازی بنتا ہے دل مردہ ہوتا ہے دل پر گناہوں کی پرد پڑ جاتی ہے تب ہی بندہ اللہ کے گھر سے دور اختیار کر لیتا ہے تو بہت سارے لوگ بے نمازی ہیں بہت سارے لوگ جھوٹ بولنے کے مریض ہیں بہت سارے لوگ سود کھانے کے مریض ہیں بہت سارے لوگ کم تولنے کم ناپنے کے مریض ہیں بہت سارے لوگ ناچ گانے کے مریض ہیں بہت سارے لوگ فلموں اور ڈراموں کے مریض ہیں بہت سارے لوگ گالی گلوج کے مریض ہیں بہت سارے لوگ بڑوں کا اعترام نہیں کرتے یہ مرض ان کو ہو چکا ہے تو معاشرے کے اندر آج یہ جو ترہ ترہ کی بیماریاں پائی جاتی ہیں میں اپنی تقریر میں ان بیماریوں کا علاج کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور ایک بات اور عرض کر دوں اہل سنت والجماعب کے یہاں پر جلسوں کی اور جلوس کی کوئی کمی نہیں ہے آپ کے ایسی بیکہ نیب کی سرزمین پر سال بھر میں یہ ایک پہلا اور آخری جلسہ نہیں بلکہ پورے سال میں سیکڑوں جلسے ہوتے ہوگی غلط تو نہیں کہہ رہا ہے سیکڑوں جلسے ہوتے ہوگی یہ تو بیکہ نیر کی بات کرنا اگر آگے نکل کر جودپور کی بات کی جائے جیپور کی بات کی جائے اگر پورے آپ کے سٹیٹ کی بات کی جائے اور پھر یہاں سے نکل کر پورے ملک کی بات کی جائے تو اہل سنت والجماعب کے یہاں سال بھر میں لاکھوں جلسے ہوتے رہتے ہیں اگر تقریروں کی بات کریں تو ہر جمعہ کو ہماراں تقریر سنتے ہیں اپنی مسجد کے امام کے آدھا گھنٹہ تو کب سے کب تقریر ہوتی آپ سوچیں ذرا ایک مہینے میں چار جمعہ ہوتے سال بھر میں باون جمعہ ہوتے آپ باون نہیں پچاس پکڑ لیں اگر آدھا گھنٹے تقریر ایک جمعہ میں ہوتی ہے تو پچاس جمعہ میں پچیس گھنٹے تقریر ہو گئی اب پچیس گھنٹے کی تقریریں ہم نے صرف جمعہ میں سنلی سال بھر میں علاوہ اس کے جلسوں میں ہم دو دو تین تین گھنٹے بیٹھتے ہیں کئی کئی پر جلسے رات کے دو دو تین تین بجے تک چلتے ہیں تو اگر یہ سارا کیلکولیشن کیا جائے تو ایک مسلمان کم سے کم سال میں پچاس گھنٹے تقریر تو سنی لیتا ہے اگر پچاس نہیں تو چالیس گھنٹے سنی لیتا ہے اگر چالیس نہیں تو تیس گھنٹے سنی لیتا ہے لیکن میں سوال پوچھتا ہوں اے مسلمانوں دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو اگر ایک سال میں آپ تیس گھنٹے تقریر سنتے ہو اور تیس گھنٹے تقریر سننے کے بعد آپ کو پانچ کلمہ بھی یاد نہیں ہے تو تیس گھنٹے تقریر سن کر آپ نے حاصل کیا کیا اگر تیس گھنٹے تقریر سننے کے بعد بھی آپ کو وضو کرنا نہیں آتا آپ کو گسل کے فرائض معلوم نہیں آپ کو نماز کے شرائط معلوم نہیں تو آپ نے سال پر جو تقریریں سنی ہیں ان تقریروں سے آپ نے حاصل کیا کیا مجھے بتائی میں نیکیوں کا انکار نہیں کرتا سواب تو بہت اس میں بھی نہیں میں اس کا انکار نہیں کرتا لیکن ہم صرف یہ نیکیاں ہی تو کمانے نہیں یہ دینی جلسے یہ کانوں کے چسکے کے لیے نہیں ہیں یہ دینی محفلیں کانوں کی لذت کے لیے نہیں ہیں بلکہ ہمارے بزرگوں نے ان محفلوں کا آغاز کیا تھا تو مقصد کانوں کا مزا نہیں تھا بلکہ مقصد مسلمانوں کی دنیا اور آخرت کو سوارنا تھا ان محفلوں سے زندگیوں میں جو انقلاب پیدا ہونا چاہیے ان محفلوں سے ہمارے اندر جو تبدیلی آنی چاہیے کیا بتائیے وہ تبدیلی آج ہمارے اندر آ رہی ہے کیا بتائیے وہ انقلاب پیدا ہو رہا ہے میں یہاں آیا ہوں تو ویسٹ بینگول سے اوپر آیا ہوں جب میں تقریر کر رہا تھا تو میرے سامنے اس سے کئی گناہ زیادہ مجمع تھا اور اس مجمع میں مجھے سفید داڑی والے سفید بان والے زیادہ نظر آ رہے تھے میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا برا مطمانیے گا بابا مہمان ہوں آپ کا تھوڑی دیر برداشت کر لیں ہم نے زندگی میں اتنی تقریریں کی نہیں ہے جتنا آپ نے پوری زندگی میں سن رکھا ہوں گا آپ تو بچمن سے تقریر سنتے چلے آ رہے ہیں انہوں نے کہا ہاں آپ نے تو جوانی بھی ایسی محفلوں میں گزاری ہوگی انہوں نے کہا ہاں ہم نے کہا آپ کے یہاں تو جلسے صبح فجر کی عزام تک چلتے ہیں انہوں نے کہا ہاں ہم نے کہا آپ نے یہ بال دوپ میں سفید نہیں کیے بلکہ آپ نے جلسوں میں سفید کیے انہوں نے کہا ہاں میں نے کہا بابا آپ نے ہر بات پر ہاں کہا اب آپ میں سے اگر پانچ بوروں کو کھڑا کروں اور پانچ بوروں کو کھڑا کر کے کہوں جن کی عمر 58 سال 60 سال 62 سال 65 سال اور 70 سال کی ہو گئی ہیں آپ نے بچپن سے دینی جلسے اٹیٹ کرنے شروع کیے آپ پوڑے ہو چکے ہو کمر چھک گئی ہے نہ جانے کب موت کا فرشتہ آئے گا آپ کو ساتھ لے کر جائے گا بابا مرنے سے پہلے میرے ایک سوال کا جواب دے دو آپ میں سے اگر پانچ آدمی کو کھڑا کروں اور کھڑا کر کے کہوں آپ پہلا کلمہ سنائیے آپ دوسرا سنا دیجئے آپ دیسرا سنا دیجئے آپ چوتھا سنا دیجئے تو بتائیے کہ آپ میں سے کلمہ کوئی سنا سکتا ہے تو ان لوگوں نے کہا جلسے میں ہمیں کلمہ کہاں یاد کرائے جاتا ہے جلسے میں کلمہ کہاں یاد کرائے جاتا ہے وہاں تو تقریریں ہوتی ہیں وہاں تو نظرانے لٹائے جاتے ہیں وہاں تو نعرے لگائے جاتے ہیں میرے پیارے آقا کے پیدیوانو یہ اصل مقصد نہیں تھا ہم اپنے اصل مقصد سے ہٹ گئے یہ دینی جلسے ہماری قبروں کو منوفر کرنے کے لئے تھے یہ دینی جلسے دامن پر لگے گناہوں کو داب دبوں کو دور کرنے کے لئے تھے یہ دینی جلسے اللہ اس کے رسول کا فرما بردار بنانے کے لئے تھے یہ دینی جلسے طبیعت کے لئے نہیں تھے بھرکہ آنے والوں کو شریعت کے سانچے میں کھاننے کے لئے تھے لیکن آج ہماری محفلے اپنے نیز سے ہٹ چکی اپنے مقصد کو پورا نہیں کر رہی ہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیدیوانو ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گئے ہمیں بہت کوشش کرنی پڑے گئے ممکن ہے جو لکشے دار تخریر سننے کے عادی ان کو میری تخریر میں مزان نہ آئے لیکن جو لوگ واقعی فکر لکھتے ہیں قوم کے واقعی ان کے دل میں در ہے آخرت کا یقیناً وہ میری بات کو تسلیم کریں گے وہ میری بات کو سمجھیں گے قبول بھی کریں گے میرے پیارے آقا علیہ السلام تو تسلیم کے پیدیوانو آج مسلم منٹیلٹی کیسی یہ جانتے ہو آج ہماری ذہنیت ہماری سوچ اور فکر کیسی یہ جانتے ہو آپ دیکھ رہے اس وقت پوری دنیا کے اندر کورونا وائرس کا ہوگا مچا ہوا دیکھ رہے ہیں پورا چائنہ جو ہے تباہ برباد ہو گیا اس کے چکر میں پورا چائنہ لوگ گھروں سے نکل نہیں رہے فیکٹرییاں دکانیں دفتر سب میں تالے بن گئے گھروں سے نکلنے کی اجازت نہیں گئے اور کورونا وائرس جس کو لگ گیا جو اس بیماری میں مبتلا ہو گیا اگر وہ چائنہ میں کئی نکلنے کی کوشش کر رہا ہے پبلک ٹرانسپورٹ میں کئی نظر آ رہا ہے تو باقاعدہ پولیس والے اس کو تلاش کر رہے اس کو پکڑ کر لے جا رہے اس کو لوگوں سے دور قید میں ڈال رہے ہیں کیوں؟ میں پوچھتا ہوں جس کورونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا ہیل گئی ہے پوری دنیا پریشان گئی ہے روزانہ ریپورٹ آتی ہے کہ انڈیا میں دو مریض اور ملے تین اور ملے فلا اسٹیٹ میں ایک اور ملا مرنے والوں کی تعداد تین ہو گئی مرنے والوں کی تعداد چار ہو گئی سب سے زیادہ مریض فلا ملک میں سیکنڈ نمبر پر یہ کنٹری تھرڈ نمبر پر یہ کنٹری میرے پیارے آقا کے پیدوانوں میں تو ٹریبل کر رہا ہوں جہاں دیکھے لوگ ماس لے کر گھوم رہے ہیں جہاں دیکھے لوگ سینٹائزر لے کر گھوم رہے ہیں جہاں دیکھے لوگ لوگوں سے دوری اختیار کر رہے ہیں اگر کوئی کھانسنے چھیکنے لگتا ہے تو فوراً چیرہ فیر لیتے ہیں میرے پیارے آقا کے پیدوانوں میں پوچھتا ہوں کرونا وائرس کو ہم میں سے کسی ایک نے دیکھا ہے اس وقت یہاں جو مجمع میں لوگ موجود ہیں کیا کسی ایک نے بھی کرونا وائرس کو دیکھا ہے میں پوچھتا ہوں آپ نے کرونا وائرس کو نہیں دیکھا کرونا وائرس کو دیکھا نہیں ہے اس کے نام کا ہوا ہو چکا تو اس سے تمہیں درد لگتا ہے اور جس اللہ کی موجودگی کا بیان قرآن و حدیث میں موجود ہے اس اللہ کو تمہیں دیکھا نہیں ہے لیکن اس اللہ سے تمہیں درد نہیں لگتا تم کرونا وائرس سے ڈرتے ہو تم قبر کے کیلوں سے نہیں ڈرتے ہو تم کرونا وائرس سے ڈرتے ہو قبر کے ساکھ بچوں سے نہیں گرتے ہو میرے پیارے آقا کے پیدوانوں یاد رکھیں ایک مسلمان اگر گناہوں اور برائیوں کے راستے پر چلتا تو اس کے دو ریزن ہوتیں ایک تو اس کے دل سے خوف خدا نکل جائے اور دوسرا اس کے دل سے فکر آخرت نکل جائے خوف خدا اور فکر آخرت جب یہ دونوں چیزیں دل سے نکل جاتی ہیں تو انسان اللہ اور اس کے رسول کا باغی بن جایا کرتا ہے پھر وہ شریعت کی پرواہ نہیں کرتا پرواہ کرتا ہے تو طبیعت کی پرواہ کرتا ہے آج ملک کے حالات دیکھیں آپ ہمارے اپنے ملک کے حالات ہمارا پیارا خوبصورت ملک ہندوستان ہمارے ملک کے حالات دن بدن بد سے بتر ہوتے چلے جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ دن بدن بد سے بتر ہوتے چلے جا رہے ہیں وہ ملک جہاں کبھی کلمہ پڑھنے والوں نے آٹھ سو سال تک حکومت کی تھی اور وہ تیس کروڑ نہیں تھے پچیس کروڑ نہیں تھے بیس کروڑ نہیں تھے ان کی تعداد تو ایک کروڑ کے بھی نہیں تھی بلکہ پوینٹی پرسنٹ مسلمان تھے لیکن مسلمانوں اللہ نے ان کو عزت عطا کیا تھا اللہ نے ان کو سربلندی عطا کیا تھا اللہ نے ان کو بادشاہ عطا کی تھی اللہ نے ان کے تخت و تاج عطا کیا تھا اللہ نے باطل کے دل میں ان کا روب دب دبا پیدا کیا تھا وہ کروڑوں میں نہیں تھے پھر بھی اللہ نے حکومت ان کو عطا کی تھی اور آج ہم پچیس کروڑ نہیں بلکہ بیس تیس کروڑ کہناتے ہیں اس کے باوجود ہم اپنے ہی ملک میں زلین و خوار ہو رہے ہیں اس کی وجہ کیا تھے کبھی آپ نے غور کیا میرے پیارے آقا کے پیدیوانوں شاعر مشرق ڈاکٹر اتبال نے اسی کو کہا تھا وہ موزست زمانے میں مسلمہ ہو کر وہ موزست زمانے میں مسلمہ ہو کر اور دنخار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر آج ہمارے بھائیوں کو آج ہماری بہنوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے دین کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے حرام حلال کا فرق نہیں مانو جائز ناجائز کا فرق نہیں مانو کوئی شعور نہیں تمیز نہیں کوئی عداب نہیں کچھ نہیں پھر ظلیل نہیں ہوں گے پھر عصوانی ہوں گے صوفیاء فرماتے ہیں اللہ کسی قوم پر اس وقت تک ظالم حکمرہ مسلط نہیں کرتا جب تک کہ قوم اللہ اس کے رسول کی باگی نہیں ہو جاتی آج ظالم حکمرہ اگر مسلط کیے گئے اگر کانسیلر سے لے کر مینسٹر تک ہمارا دشمن بنا بیٹا تو اس کی وجہ کیا ہے ظالم حکمرہ ہمارے سروں پر مسلط کیوں کیے گئے جامتے اس کی وجہ یہ ہے آج مسلمان نے صرف نمازیں نہیں چھوڑا ہے آج مسلمان نے صرف روزوں میں سستی نہیں کی ہے آج مسلمان نے صرف ذکاب دینے میں بخل نہیں کیا ہے بلکہ آج کے دور کے مسلمان نے ان تمام عبادات کو تو چھوڑا ہے ساتھ ساتھ جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دے دیا آج مسلمان وہ حرام کام بھی کرتا ہوا نظر آگا آپ نے کسی مسلمان کو شراب پیتا ہوا نہیں دیکھا دیکھا کی نہیں دیکھا بتائی آپ میں نے دیکھا میں نے رمضان شریف میں مسلمان کو شراب کے نشی میں دیکھا آپ بتائیے جب مسلمان شراب پیے گا جب مسلمان چرس چیلم گانجہ آفیم لے گا جب مسلمان براؤن شگر ہیروئین اینڈی کوریکس وائٹنر کا استعمال کرے گا تو کیا بتائیے اللہ اس قوم کو عزت عطا کرے گا جب مسلمان سود کا کاروبار کرے گا جب مسلمان جھوڑے کا شوقین ہوگا جب مسلمان اپنے ماباپ کا باگی اور غبدار ہوگا جب مسلمان معاشرے کے لئے ناسور بن جائے گا جب مسلمان قرآن کی تلاوت سے نہیں بلکہ دوڑ گمرو سے محبت کرنے لگے گا جب مسلمان اللہ کے گھر سے نہیں اپنے گھر سے محبت کرے گا تھیٹر سے محبت کرے گا فلموں براؤنوں سے محبت کرے گا تو بتاؤ کیا اللہ اسی قوم کو عزت عطا کرے گا کئی مہینوں پہلے ایک علاقے والوں نے میری تاریخ لیے اور تاریخ سے چند دن پہلے انہوں نے مجھے فون کر کے کہا معذرت چاہتے ہیں آپ کا پروگرام کینسل کرنا پڑے گا ہمیں کوئی اور تاریخ دے دے ایک آدم مہینے کے بعد میں نے کہا کیوں کینسل کر رہے ہوا پروگرام ریزن کیا تو کہنے لگے اتفاق سے جس دن آپ آنے والے ہیں اسی دن آئی پیل کا فائنل ہونے والا ہے اسی دن آئی پیل کا فائنل تو میں نے کہا آئی پیل کے فائنل سے ہمارے دینی جلسے کا کیا تعلق ہے آپ پروگرام کریں آپ کو پرابلم کیا ہے تو کہنے لگے حضرت دراصل بات یہ ہے کہ آئی پیل کے فائنل کی وجہ سے لوگ آئیں گے نہیں تو پھر ہم پروگرام کر کے کریں گے کیا فائدہ کیا ہوتا اسی لئے ہمیں ایک آدم مہینے بعد کی تاریخ دیتے ہیں اے مسلمانوں بتائیے یہ فیکٹ ہے کہ نہیں یہ یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ نہیں یہ آئی پیل کا میچ ہو تو مسلمان اس کو دیکھنا پسند کرتا ہے زہر کی نماز پڑھنا پسند نہیں کرتا اثر کے وقت مسجد میں جانا پسند نہیں کرتا آپ سوچیں ایک طرف اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محفیل سجی ہو اور ایک طرف آئی پیل کا فائنل ہو رہا ہو تو مسلمان آئی پیل کا فائنل دیکھنا پسند کرتا ہے اللہ رسول کے ذکر کی محفیل میں جانا پسند نہیں کرتا اب میں پوچھتا مسلمانوں جب تم نے اپنا لائف سٹائل بدھر کر دیا ہے جب تم نے دیل سے محبت دل سے نکال دی ہے تو بتاو تم ظلیل نہیں ہوگے اللہ رب العزت نے اپنے نبی یوشہ علیہ السلام سے فرمایا یوشہ ان قریب ہم تمہاری امت پر اپنا عذاب نازل کریں یوشہ علیہ السلام عز کرتے ہیں مولا میری امت میں ساٹھ ہزار تیرے باغی میرے نافرمان اور چالیس ہزار تیرے بھی فرمبردار ہیں میرے بھی فرمبردار تیرا عذاب ان ساٹھ ہزار نافرمانوں پر آئے گا رب فرماتا ہے نئی نیوشہ میرا عذاب تیری پوری امت پر آئے گا اللہ کے نبی کعب گئے عرض کرتے ہیں مولا پوری امت کا کیا قصور ہے چالیس ہزار کو نیک نمازی ہیں دیندار ہیں میرے پیچھے پیچھے چلتے ہیں پھر ان پر عذاب کیوں ساٹھ ہزار واقعی تیرے عذاب کے مستحق ہیں ان پر اپنا عذاب نازل کر لیکن چالیس ہزار نیکوں پر عذاب کیوں آئے گا تو جانتے ہو رب نے کیا فرمایا رب نے فرمایا یوشہ یقینا وہ چالیس ہزار نیک ہیں تیرے بھی فرمابردار ہیں میرے بھی فرمابردار ہیں لیکن ان پر عذاب اس لیے آئے گا کہ وہ ساٹھ ہزار جن سے ان کے گناہوں کی وجہ سے میں بیزار آ چکا ہوں یہ بندے نیکیاں تو کرتے ہیں لیکن ان کے ساتھ کھاتے بھی ان کے ساتھ پیتے بھی ان کے یہاں شادی بیاہ میں بھی آتے جاتے ہیں جن سے میں بیزار ہوں ان سے یہ بیزاری کا اظہار نہیں کرتی تو اب عذاب آئے گا تو ساری امت پر عذاب آئے گا میرے پیارے آقا کے پیدوانوں آپ نے سنا ہوگا کہ ان کے ساتھ گھنبی پس جاتا ہے سنا ہے نا جب مسئیبت آتی ہے جب عذاب آتا ہے جب بلائیں اور آفتیں آتی ہیں تو صرف چن چن کر گھلی کونچوں میں رہنے والے آوارہ کو تباہ نہیں کیا جاتا ہے بلکہ مسجد کا نمازی بھی مارا جاتا ہے مسجد کا امام بھی مارا جاتا ہے بلکہ تاریخ گواہ ہے جب آسمان سے عذاب ٹوٹا ہے تو اس میں اللہ کا ولی بھی زد میں آیا آج ہم بلکل بے باک ہو چکے صبح کیسے گزر رہی دن کیسے رات کیسے کوئی پرواہ نہیں میں کشتہ مسلمانوں وہ مسلمان عورتیں جن پر جمعہ کی نماز نہیں وہ مسلمان عورتیں جن کے لئے نمازیں جنازہ نہیں وہ مسلمان عورتیں جن پر عید بکرائیت کی نماز فرض نہیں وہ مسلمان عورتیں جن سے کہا گیا بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر نکلنا اور نکلنا پڑے تو پردے کے ساتھ نکلنا وہ مسلمان عورتیں جن سے کہا گیا تمہارا سہم میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے اندر والے کمرے میں تم نماز پڑھا کرو وہ مسلمان عورتیں جن کو حفظ دیا گیا تم جب نماز پڑھنے کے لئے مسلم پر کھڑی ہو تو تمہاری چوٹی نظر آنا دور کی بان اپنے سر کے بالوں کو ایسے لپیٹ لو کہ تمہارے بالوں کی رندت بھی نظر نہیں آنی چاہیے وہ مسلمان عورتیں جن سے کہا گیا تم قرآن کی تلاوت کرو وہ تمہاری آواز اتنی اوچی نہ ہو کہ کوئی غیر مرد تمہاری آواز تو سن چکے آج اسی ملک آج دگری ٹیمپریچر میں بیٹی رہی مائنس سیرو دگری ٹیمپریچر میں بیٹی رہی بارش ہوئی تو بھی بیٹی رہی میں کہتا ہوں مسلمانوں آئے عورتیں چور چور آگوں پر بیٹی ہیں ہمارے حقوق کے لیے آج عورتیں اپنے گھروں سے باہر نکل چکی ہیں اور ہماری قوم کے نوجوان کا حال یہ ہے کہ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی پوری رات موبائل پر ببجی کھل رہا ہو کار اسے کوئی پروائی نہیں اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا یوں لگتا ہے کہ مسئیبت تو بلا انہی پر آئے گی ہمارا کیا ہمیں تو کچھ نہیں ہونا میرے پیارے آقا علی صلی اللہ تسلیم کے پیدوانو پہلے رات کا اندھیرہ چھاتا تھا تو ہماری گلیوں میں آوارا کتے گھمتے نظر آتی تھے لیکن اب وہ دور آ چکا رات کا اندھیرہ چھائے نکل کر دیکھو آوارا کتے کم ہوں گے میری قوم کے آوارا نوجوان زیادہ نظر آئے دو یہاں بیٹے تیر وہاں بیٹے چار وہاں بیٹے پوری پوری غار کیا انہیں خبر نہیں حضور اکرم نے فرمایا کل قیامت کے دن ہر بندے مومین سے پانچ سوال کیا جائے اور جب تک سوال کا جواب نہیں دے لے گا اپنی جگہ سے تجھے پیر اٹھانے کی محلت بھی نہیں دی جائے وہ پانچ سوال کیا ہیں حضور اکرم صلی اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں رب فرمائے گا بتا تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا سارا کچھا چھتھا کھول کر بتانا پڑے گا صبح کہاں رہتا تا دو پیر کہاں شام کہاں آپ دنیا والوں سے چھپ چھپ کر جو کچھ کرتے ہو اس دن تو سب کھل جائے پھر رف فرمائے گا بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا تھا پوری زندگی کا حساب ہوگا اور پھر جوانی کا حساب خاص ہوگا میں اپنی قوم کے جوانوں سے کہتا جب قیامت کے دن رف فرمائے گا بتا اپنی جوانی کو تو نے کہاں گزارا تھا تو کیا کوئی جواب دے سکے گا کہ مولا میں نے اپنی جوانی کو ٹک ٹاک کے حوالے کر دیا تھا میں نے اپنی جوانی کو فیس بک کے حوالے کر دیا تھا میں نے اپنی جوانی کو یوٹیوب تھا کیا کوئی ہم میں سے کہ سکے گا میں نے اپنی جوانی کو مولا برباد کیا ہے تو انٹرنیت کے ذریعے برباد کیا ہے وائی فائی کے چکر میں برباد کیا ہے کیا قیامت میں ہم میں سے کوئی یہ کہ سکتا ہے اس کے بعد رف فرمائے گا بتا تو نے مال کہاں کیا باچوہ سوال ہوگا جو تُو نے علم حاصل کیا تھا اس علم پر تُو نے عمل کتنا کیا آج بتائیے آپ نے علماء سی آپ تک نہیں سنا نماز فرض ہے نماز فرض ہے نماز فرض ہے پھر بھی نہیں پڑھتے اللہ فرمائے گا جو علم حاصل کیا تو اس پر عمل کتنا کیا جواب میں کیا کہو گے مولا ہم تو صرف سننے والے لوگ کے عمل کرنے والے تھوڑی نہ ہم تو صرف سننے والے میرے پیارے آقال صلاح و تسلیم کے پر دیوان اپنی زندگی کو انٹرنیٹ کے چکر میں بچ موبائل اور سمارٹ فون کے چکر میں برباد مت کرو میں رات رات پر پبجی کھیلنے والے قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں ٹک ٹاک پر ویڈیو بنا کر ٹک ٹاک سٹار بننے والوں سے کہتا ہوں یوٹیوبر اور فیس بوکر سے کہتا ہوں تم اگر 8 گھنٹے نہیں بلکہ 24 گھنٹے موبائل کے سکرین کو ٹک تکی بات کر دیکھ رہو ممکن ہے تمہارے نام عمال میں گناہوں کا اضافہ ہوگا نیکیوں کا کوئی اضافہ نہیں ہونا لیکن اگر تُو نے موبائل کیس کر کو ہدایا اور ایک بار اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ لیا تو میرے آقا فرماتے ہیں جتنی بار ماں کے چہرے کو دیکھے گا اللہ تجھے اتنی بار مقبول حج کا سوا بتا فرمائے یہاں اتوار کے دن ماں باپ دستر خان پر بیٹے ہوتے آج تو چھپتی ہے بیٹے کی کچھ بات کریں گے اس سے لیکن بیٹا دستر خان پر بیٹتا ہے ایک آس کھانا ایک آس موبائل ماں انتظار کرتی ہے کہ موبائل رکھے تو کچھ بات کرو اس کے پاس دنیا کے لئے ٹائم ہے اگر ٹائم نہیں تو بڑے ماں باپ کے ٹائم نہیں پتائیے گلت تو نہیں کہہ رہا میرے بھائی یہ آج کی حقیقت ہم اور آپ بہت دور نکل چکے آج اگر ہم نے ہوش کے ناقل نہیں تو یاد رکھنا آنے والا وقت بڑا سخت ہوگا اور میں تو یہاں تک کہتا مسلمانوں اسپین کے زوال کو تم نے نہیں دیکھا وہ اسپین جہاں تقریبا سات سارے سات سو سال تک مسلمانوں نے حکومت کی آج اسی اسپین میں ایسا زوال آیا کہ پورے اسپین میں ایک بھی کلمہ پڑھنے والا موجود نہیں ایک بھی کلمہ پڑھنے والا موجود نہیں کیوں وجہ کیا ہے وجہ یہ تھی کہ وہ بھی دین کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے پیچھے پیچھے چل پڑے تھے انہوں نے بھی شریعت کو اٹھا کر پیٹ کے پیچھے پھیک دیا تھا نفس کو ظالم ہوتمرہ تھا جس میں مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر گھوڑے دوڑائیں ان کا گلہ نہیں گھوٹا انہیں گولیاں نہیں ماری انہیں فاسی پر نہیں لٹکایا ایک میدان کے اندر سارے بچوں کو جمع کیا اور فوج اسے کہا کہ اپنے گھوڑوں کے تاپو تلے ان کو روند دو اے سرکار مدینہ کے پیتوانو آپ نے برما کی تصویریں تو یقیناً دیکھی ہوں گی آپ نے سیریا لیبیا کی تصویریں دیکھی ہوں گی آپ نے یمن گازا کی تصویریں دیکھی ہوں گی آپ نے یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں کہتا آج بھی ہم نے اور آپ نے ہوش کے ناکھوں نہیں لیے کم سے کم ان کی تصویروں کو دیکھ کر ہمارے دل نرم ہوتے ہیں ہماری آنکھیں نم ہوتی ہیں اور ہم مسجدوں میں دعائیں تو کرتے ہیں اگر آج ہم صدریں گے نہیں تو یاد رکھنا کل ہمارے لیے دعا کرنا تو دور کی ایک آبادی جہاں انہوں آمان کے ساتھ سب ملجور کر رہتے ہیں اچانک اسی آبادی میں آگ لگا دی جاتی ہے پڑوسی پڑوسی ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں نا مارے ملک کا محول میرے پیارے آقا کے پیدیوان اسی ملک میں جہاں پچیس تیس کروڑ مسلمان بستے آج انہیں جو چاہتا ہے دھمکیاں دیتا آج انہیں جو چاہتا ہے جسے پیش آپ کرنے کی تمیز نہیں وہ بھی کہتا پچیس تاریخ آنے دو دیکھو میں کیا کرتا ہوں پانچ تاریخ آنے دو دیکھو میں کیا کرتا ہوں میں کہتا مسلمانوں اسی ملک میں ساڑھے آٹھ سو سال پہلے میرے غریب نواز بھی تو آئے تھے کیا ان کے دل میں وہ دہشت تھی ان کے دل میں وہ در تھا ان کے دل میں وہ خوف تھا آج ہم نکلتے ہیں لوگ ہمارے نام کے اشتہار چاہتے ہیں آج ہم نکلتے ہیں ہر آدمی محبت کی نظروں سے دیکھتا ہے لیکن جب اسی ملک میں میرے غریب نواز آئے تھے تو ان کا یہاں اپنا کون تھا ان کو گھر میں ٹھہرانے والا کون تھا ان کو کھانا کھلانے والا کون تھا ان کے لئے اسٹیج لگانے والا کون تھا اس کے بوجود تاریخ گواہ ہے اللہ رب نے میرے غریب نواز کو رسوہ نہیں فرمایا ہے بلکہ پرائے ملک میں غریب نواز آتے ہیں اور اللہ قیامت تک کے لئے انہیں ہند کا راجہ بنا دیتا بجے کیا تھی یاد رکھیں ایک دل میں ایک ساتھ دو ڈر جمع نہیں ہو سکتے یا تو دل میں رب کا ڈر ہوگا یا تو دل میں سب کا ڈر ہوگا غریب نواز کے دل میں در تھا تو رب کا ڈر تھا غوث آزم کے دل میں در تھا تو رب کا ڈر تھا امام حسین کے مقابلے میں 22000 یزیفیوں کی فوج تھی پیچھے نئیتے کیوں یزیز سے کیا کرتے ان کے دل میں لب کا ڈر تھا تیس سو تیرہ نیت مجاہدین میدان بدر میں ہزاروں مشرقین کے مقابلے میں اترے اے حالت لوزہ میں تھے ان کے پاس شیری افتار کرنے کو سوائے ایک کھجور اور اس کی گھٹلی کے کچھ بھی نہیں تھا پیوند لگے کپڑے تھے بار پکھے تھے ہاتھ میں تلوارے نہیں تیر بھالے نہیں تھے پھر بھی ان کے دل میں ہزاروں کی فوج کا در نہیں تھا اس کی وجہ کیا تی ان تین سو تیرہ مجاہدین کے دل میں سب کا در کیسے آتا ان کے دل میں تو اپنے رم کا در تھا اللہ کے قلیم موسی علیہ السلام کا دشمن تھا وہاں نبی ابراہیم خلیل اللہ نمروز سے نہیں ڈرتے یا موسی قلیم اللہ فیرون سے نہیں ڈرتے وجہ کیا تھی ان کے دل میں اللہ نے اپنا خوف پیدا فرما آج ہم ہر کسی سے ڈرتے ہیں کیوں کیونکہ ہمارے دلوں سے رب کا ڈر نکل گیا ہم کرونا وائرس سے ڈرتے ہم سوائن فلو سے ڈرتے اگر سوشل میڈیا پر جھوٹی خبریں اور افوائیں آ جائیں کہ چکن کھانے سے بھی کرونا وائرس فیلتا ہے تو چکن کھانا چھوڑ دیتے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول نے جو کرنے کی کہا وہ نہیں کرتے اور جو نہیں کرنے کی کہا اس سے نہیں رکھتے میرے پیارے آقا اللہ کیسے بنتا ہے نفس کے پیچھے پیچھے چل کے کبھی کوئی ولی نہیں بنتا بلکہ ولی بنتا اس وقت بنتا ہے جب رب کی رضا کے لیے اپنے نفس کو قربان کر دیتا نفس کا گلا گھوٹے بینہ کوئی ولی نہیں بن سکتا ایشیا میں اسلام جو فیلہ اس میں سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے سلسلے چشتیا کے بزرگوڑ اور اس میں سب سے اوپر جن کا نام ہے وہ میرے غریب نواز غریب نواز غریب نواز کی ٹوٹل عمر جی ستان سال اور ستان پہ سال میں غریب نواز نے تقریبا پنچان پہ لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا محبت سے کہیں پنچان پہ لاکھ لوگوں کو کلمہ اور غریب نواز نے کلمہ کیسے پیٹ پڑھایا ہے آئی بی ایکس کے بنبوتے نہیں پڑھایا ہے آپ نے وومن بوم کے ذریعے نہیں پڑھایا ہے غریب نواز نے کلمہ آدھار کار اور راشن کار کا لالچ دے نہیں پڑھایا ہے آپ نے مال و دولت دکھا کر کلمہ نہیں پڑھایا ہے نہ دھرایا ہے نہ دھمکا ہے نہ کوئی بستی اجانا ہے نہ کسی بیٹی کو بیوہ کیا ہے نہ کسی بہن کا سواد چینہ ہے نہ آپ نے کہیں یاد لگایا ہے بلکہ غریب نواز نے اگر اسلام کا پرچم لہایا ہے تو امام الانبیاء کے دیئے اخلاق کو کردار کے ذریعے پہلایا ہے غریب نواز جانتے تھے لوہے کی تلوار سے کافر کٹتا ہے اور اخلاق کی تلوار سے اس کا کفر کٹ جاتا ہے آپ نے کفر کو کٹنے کا کام کیا ہے مسلمان اس طرح سے لوگ بنے آپ نے سنا ہو گا جب غریب نواز آئے آپ آ کر ایک پیر کے نیچے بیٹھ گئے کسی کے مہر میں گھسے تھے کسی کے در پہ قبضہ کیا تھا پیر کے نیچے بیٹھے اچھا راستے میں جو پیر ہوتے ہیں کیا وہاں کوئی نوٹس بوٹ لگا ہوتا یہ فلا بیٹھے گا فلا نہیں بیٹھے گا ایسا کوئی ہوتا ہے کوئی بیٹھ سکتا نہیں درویش بھی آ کر بیٹھ گیا فقیر آ کر بیٹھ گئے پٹوی راج چوان کے فوجی آئے انہوں نے دیکھا کے پیر کے نیچے ایک داڑی والا بیٹھ آ ٹوپی والا بیٹھ آ انہوں نے کیا کیا انہوں نے فورا اٹھایا سنائے نا اپنی تاریخ آپ جو بتانا چاہتے سنی آپ غریب نواز کو اٹھایا گیا یہاں سے اٹھئیے یہاں بادشاہ کے اونک بیٹھتے ہم آپ کو بیٹھنی والے کہا آج اگر محفل میں اجتماع میں کوئی آئے اور آپ سے کہے کہ میں بیٹھو اٹھو گے آپ میں وہاں کیوں بیٹھو بیٹھو گے اٹھو گے غریب نواز نے کوئی بحث نہیں کی اگر بادشاہ کے اونک یہاں بیٹھتے ہیں تو بادشاہ کے اونک ہی یہاں بیٹھیں گے ہم جاتے یہ چادر چھکی شریف میں پیش کرتا کیا چادر کی وجہ سے اس کا نمازیں نہ پڑھنا اللہ معاف فرما دے گا غریب نواز کی دے دے کر کے گزرنے والو غریب نواز کی مزار پر رسمن حاضری دینے والو تم اگر چاہتے ہو کہ غریب نواز تمہیں پسند کریں تو تمہارے پاس ان کے نام پر خرچ کرنے کو بھوکی کونی بھی نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑھتا تم غریب نواز کی سیرت کو اپنا لو غریب نواز داڑی منڈوں کی چادر کو نہیں باکہ تیرے سجدوں کو پسند کر کے تجھے قبول فرما میرے پیارے آقا کے پیدوانوں ایک نوجوان کو دیکھا میں نے وہ مزار پر آیا تھا جیرس یہاں سے پٹی تھی یعنی جو ستر کا حصہ ڈاکنا چاہ پٹی بھی میں نے سوچا کہ ظالم کیسا آدم یہ تو غریب نواز کی بارگاہ میں آیا بارہ سو کی پٹی بھی جیرس پہنا ہے کم سے کم دائی سو تین سو چار سو کا کرتہ پیجامہ بھی تو لے لیتا ہم نے ہزار ایسے جوان دیکھے جو اجمیر پہنچ کر بھی ایک وقت کی نماز نہیں پڑتے غلط تو نہیں کہہ رہا میرے بھائی بومبی سے بہت سے لوگ آتے ہیں بہت سے جوان آتے آپ ان کو آ کر دیکھو اجمیر شریف میں نہ بلند دروازے پر نہ جنتی دروازے پر نہ بری مسجد میں نہ شاہ جہانی مسجد میں نہ غریب نواز کی چوکٹ پر بلکہ درگاہ کے قریب میں ایک چرسیوں گجیریوں کا دا ہے جس کو چار یاری کہتے ہیں آپ کو وہاں بیٹھا ہوا ملے گا وہاں آگر کیوں بیٹھتا ہے وہ اپنے مریدوں کو تربیت دیتے فرماتے سنو شراب حرام یہ شریعت کا حکم ہر مسلمان جانتا آپ بھی جانتے ہیں نا فرماتے شراب حرام یہ شریعت ہے ہر کوئی جانتا ہے اب جانتے ہو طریقت کیا ہے فرماتے ہیں جس تالاب اور نبی اور نہر کے پانی کو پی کر اللہ کی عبادت میں سستی پیدا ہو اہل طریقت کے لیے وہ پانی بھی شراب ہی کی معنی حرام جو اللہ کی عبادت سے غافل کر دے وہ پانی بھی اہل طریقت کے لیے شراب کی طرح حرام آج یہاں لوگ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے اپنے آپ کو صاحب طریقت کہلاتے اب تو مریدوں سے کان میں بالی پہننے والے ہاتھ میں برسلٹ پہننے والے رات بھر کووالیوں کا دور چلے گا چرپ چلم گانجے کا دور چلے گا بریانی پلا مرگ مسلم کا دور چلے گا لیکن جب فجر کی ازان ہوگی تو صرف مرید نہیں بلکہ ان کے ساتھ پیر صاحب بھی سوئے پڑے ہوتے ہیں نفس پرستی کرنے والا والی نہیں جو نفس پشی کرے وہ لا اولی ہوتا ہے غریب نواز نے بتا اور نفس پر عمل کیا ہے میرے غریب نواز کا لنگر صبح شام اجمیر شریف میں جاری رہتا تھی لیکن غریب نواز خود لنگر سے نہیں کھاتے تھے لوگوں کو لنگر پانی میں بھگا دیتے اور شام افطار کے وقت پانی میں ڈوبی ہوئی اسی روٹی کو کھا لیتے تھے آپ کا دن رات میں یہی ایک روٹی کھانا ہوتا تھا اے سرکار مدینہ کے فردوالو غریب نواز نے بتا دیا اللہ کا ولی کھانے کیلئے نہیں آتا اللہ کا ولی نفس کے پیچھے چھل کر کبھی ولی نہیں بن سکتے وہ نہ کرنا جو تمہاری طبیعت کیسی ہو بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کا گلہ گھوٹ نہ پھر آپ نے ایک مثال بھی واقعہ بتایا آپ کو بات سمجھ میاری نہ میرے بھائی دھکے تو نہیں نہ خواجہ عثمان یارونی فرماتے ایک بزرگ تھی ایک مرتبہ اپنے کمرے میں بیٹھے تھی ان کے دل میں خیال پیدا ہو بہت توجہ سے سنے آ ان کے دل میں خیال پیدا ہو کئی سے گیوں کی روٹی پتلی روٹی اور مرگی کا ہنڈا کھانے کو مل جاتا تو مزا پیجہ عثمان یارونی فرماتے کہ ان کے دل میں خیال پیدا ہو اثر کی ازان ہو گئی اثر کی ازان ہوئی تو مسجد میں گئے ابھی باہر بیٹھے وضو کر رہے تھے ایک پندرہ سولہ سال کا لڑکا آیا اور اس نے ان کے کاندے پر ہاتھ رکھا اور چلانے لگا اسی آدمی نے چورایا ہے اب جب چور چور کہ اس نے شور کیا تو راستہ چلتے لوگوں نے آؤ دیکھا نہ دیکھا اس بزرگ کو مارنا شروع کر دیا کیا چورایا کب چورایا کہا سے کچھ سوال نہیں پیٹنا شروع کر دیا ایک نمازی نے دیکھا نظر پڑی اس نے آگے بڑھ کر انہیں لوگوں سے چھڑایا بچایا آپ فرماتے کہ اس وقت چار مکے میرے مو پر بھی پڑ چکے اتنا مارا لوگوں نے چار مکے مو پر بھی پڑ گئے اس آدمی نے کہ تم نے پوچھا اس سے کیا چھڑایا ہے تم نے کوئی جات پرطان کی کچھ پوچھا تم مارنے لگے شکایت کی کہ تمہارے بیٹے نے اس نیک بندے کو پٹوا دیا تمہارے بیٹے نے ایسی ایسی بکواس کی اور لوگوں نے دیکھا نتاو مارا تو ماں باپ نے معافی مانگی کہ ہمیں معاف کر دیا ہمارے بیٹے سے غلطی ہوگئی اس کے بعد کہا کہ حضرت آپ فیش ہو جائیں ہم آپ کو کانا کھلاتے ہماری طرف سے آپ کی دعوت خواجہ عثمان حرونی فرماتے کہ بزرگ نے اپنا چیرہ دھویا ہاتھ مو دھویا اٹھے نماز اثر 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 دہ کھل کے بیٹے دسترخان لگایا گیا تھوڑی دیر کے بعد دستر خان پر مرگی کا انڈا اور گےوں کی تازہ بنیوی پتلی روٹیاں لاکر رکھی گئی جیسے ہی وہ لاکر رکھی گئی فوراً اللہ کے ولی نے چیرہ پھیر لیا کہ اس کو لے جاؤ میں نہیں کھاؤں گا گر والوں نے کہ کیوں نہیں کھاتے بابا باب کیا ہے تو جانتے وہ کیا کہا اللہ کے ولی نے کہا ابھی عثمان یا حارونی بتارے نفس کے پیچھے نچل ناز ایک اللہ کے ولی تیس سال تک انہوں نے اپنے نفس سے دشمنی کی نفس کہتا یہ کرو کہتے نہیں کرو یہ کرو نہیں کرو یہ کرو نہیں کرو تیس سال تک لگتے رہے نفس بازار سے جا رہے تھے انار کا سیزن تھا بازار میں تازے انار آئے تھے پکے نظر پڑی جیسے ہی نظر پڑی نفس نے سن کھایا اور سن کھا کہ اگر تھوڑا سا انار کھانے کو ملتا تو مزا آجا بزرگ نے فورا ڈانٹا تو جانتا ہے میں تجھے نہیں دوں گا خاموش ہو جا میں تجھے نہیں دینے والا زادہ نہیں چند دانے کھلا دیں بزرگ نے کہا میں تجھے کچھ بھی نہیں دوں گا نفس اقاضہ کرتا رہا آپ دارتے رہے یہاں تک کہ آپ گھر جا کر رات عبادت سے فارغ ہو کر سوئے آپ کی آنکھ لگی تو خواب میں حضور صلی اللہ صلی اللہ تشریف لاتے میرے انار ہی مانگا تو اس کو کیوں نہیں دیتا اب جب حضور نے یہ فرما تو جاتے حضور نے کیا کہ صبح اٹھے تو ناشتے میں سب سے پہلے انار کھایا جب انار کھا رہے تھے تو نفس نے پھر سے اٹھایا نفس نے کہا کہ انار کے بعد اگر تھوڑا سا گرم دودھ پینے کو مل جاتا تو مزہ دوبالا ہو جاتا اگر تھوڑا سا گرم دودھ بھی مل جاتا تو مزہ آ جائے اللہ کے ولی نے پھر نفس کو ڈاٹا کہا خاموش ہو جا میں جو تجھے آس کچھ نہیں دے رہا تو اس کی وجہ یہی ہے میں ایک دوں گا دوسرا مانگے گا پہلے حلال مانگے گا میں حلال دوں گا تو پھر حرام مانگنا شکر کر دے گا آج میں اگر تجھ کو انار دے رہا ہوں اپنی مرضی سے میں یہاں تو چرس چلم گانجا پی پی کے لوگ بابا بنے بیٹے ہوئے داڑی گنڈا مڈا کے لوگ بابا بنے بیٹے ہوئے ایک وقت کی نماز پڑھے بغیر لوگ بابا بنے بیٹے ہوئے غلط تو نہیں کہہ رہا میں کہتا اس کائنات میں میرے نبی سے بڑا کوئی پیر نہیں ہو سکتا اور شدیق اکبر سے بڑا کوئی مرید نہیں ہو سکتا پیر کی راتیں اٹھا کر دیکھ لو اور ان کے مرید ابو بکر شدیق کی راتیں اٹھا کر دیکھ لو آقا پوری پوری رات نماز پڑھتے تھے پائے ناز میں ورم پڑھ جاتے تھے اور ابو جاتے تو پوری رات رکو میں گزر جاتی تھی کبھی سجدے تک سر پہنچ گیا اور سجدے میں سر کو رکھا اور اللہ نے جنموں کا مشاہدہ کرا دیا تو پوری رات سجدوں میں گزر جاتی تھی اے مسلمانوں پیر ہو تو میرے نبی کی طرح ہونا چاہئے اور مرید ہو تو صدی قیاد پر کی طرح ہونا چاہئے نہ پیر بے عمل نظر آتا ہے نہ مرید بے عمل نظر آتا ہے لیکن یہ چیزیں آپ کی کہاں سے جانتے ہو یہ چیزیں کالج میں نہیں ملتی یہ چیزیں اسکول میں نہیں ملتی ہے یہ چیزیں جیک ان جل ہم کی ڈمٹی مادرزاد ولی ماں کی کوک سے ولی بن کر پیدا ہوئے سنا ہے کی نہیں سنا آپ کی والکہ فرماتی جب میرا بیٹا میرے شکم میں تھا مجھے اللہ کے ذکر کی آواز آیا کرتی تھی جب پیدا ہوئے آپ کے والد نے آپ کی تعلیم و تربیت کا احتمام کیا آپ کے والد نے ون ٹو تری فور یاد نہیں کرایا آپ کے والد نے بی سی ڈی یاد نہیں کرایا آپ کے والد نے قرآن پڑھنا شروع کیا پڑھانا شروع کیا یہاں تک کے سات سال کے ہوئے تو پورا قرآن ختم ہو گیا اور نو سال کے ہوئے تو حافظ قرآن بن گئے سلام اللہ حافظ قرآن پتا چلا یہ چیزیں گھر سے ملا کرتی آج گھر سے چیزیں مل رہی گھر سے ماں کو ساز بہو کے ڈرامے دیکھنے سے فرصت نہیں اور باپ کو دن پر دو دنی چار چار دنی چھ دنی آٹ کرنے سے فرصت نہیں زندگی پر اسی میں لگے رہتے ہیں دو کا چار کیسے کرے چار کا آٹ آٹ کا سولہ کیسے کریں میں کہتا ہوں جھوٹ بول کر کم تول کر کم ناپ کر سود کھا کھا کر مال جمع کر کر کے باپ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے تیچے جو چار بیٹے رہتے ہیں ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوتا جو مرنے کے بعد اپنے باپ کی قبر پر جا کر فاتح بھی پڑ سکتے آج اپنی نسلوں کو کیا دے رہے بتاؤ ایک ماں اپنی خوبصورت جوان بیٹیوں کی تعریف کرتی نہیں تھکتی ایک بیٹی کو ہم نے بیعت کروا دیا ایک بیٹی کو ہم نے بیٹی کروا دیا ایک بیٹی کو ہم نے اور اتنا پیکج ملتا ہے اور ایک ماں تین بیٹیوں کی تعریف کرتی تھکتی نہیں ہے لیکن 68 سال کی ہو جب وہ من جاتی ہے تو تین بیٹیوں میں کوئی ایک بھی ماں کو غسل دینے کے لائق نہیں ہوتا لوگ جمع ہوتے ہیں قرآن خانی کے نام پر اور بیٹیاں تذبیر داخلہ کرانے کے جس دھائی پونے تین تین سال کے بچے کو ماں دل گا جو رٹہ مرواتی رہتی ہے چوبیس گھنٹے کہ بچے کا انٹروی ہوگا کانونٹ اسکول میں تو یہی سب سوال پوچھا جائے گا اور ان سوالوں کا جواب میرا بیٹا دے گا تو اس کا داخلہ آسان ہوگا میں کہتا ہوں جس بیٹے کو تم نے دھائی پونے تین تین سال میں اے پی سی ڈی ون ٹو تری فور یاد کروا دیا تھا وہی بیٹا جب پندرہ سال کا ہوتا ہے تو کیا کوئی بات اپنے سامنے بٹا کر کہتا ہے اب تم پندرہ سال کے ہوگئے اس کے بعد علم کا سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا سترہ سال کے ہوئے غریب نباز تو تمام ظاہری دینی علوم پر آپ نے محارت حاصل کر لی سترہ سال میں عالم بن گئے پھر جب بیعت کی خواجہ عثمان حرونی سے تو خواجہ عثمان حرونی سے مرید بننے کے نہیں کرتا بیس سال پیر کی خدمت یہ بتائیے ہے نا کیونکہ غریب نواز بتانا چاہتے تھے نیکوں کی خدمت کرو ان کی صحبت میں اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے اور ان کے قدموں کی برکت سے اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے میرے پیارے آقا کے پیتوان و آپ کے علاقے میں تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اتمام جو ہیرہ انگلیش اسکول کو شروع کیا گیا اس کی وجہ کیا اسکول کی کمی نہیں پبلک اسکول ہو پرنوینٹ اسکول ہو کوئی کمی نہیں انٹرنیشنل بورڈ بی اے سی بی اے سی بورڈ بی اے اسٹیٹ بورڈ بی اے کوئی کمی نہیں لیکن میں پوچھتا ہوں ماں کا احترام کیسے کیا جائے کون سے اسکول میں سکھایا جاتا ہے اس دنیا خانے میں جائے تو جانے کی سنت کیا کون سے اسکول میں سکھایا جاتا ہے دستر خان پر بیٹھو تو بیٹھنے کے عذاب کیا ہے کون سکول میں سکھا جاتا ہے آج ہمارے بچے جاتے ہیں کون سکول میں تو پریئر کے نام پر ماذا اللہ ایسے کفریہ کلمات پڑھائے جاتے ہیں کہ بچہ جوان بعد میں ہوتا اسلام سے خارج پہلے ہو جاتا ہے آج کوئی ایڈوکیشن کے نام پر سارے کلچر اور سوسائٹی کو برباد کر کے رکھ دیا گیا لڑکے لڑکیاں ساتھ میں سیم کلاس روم میں بیٹھتے ہیں اور میں تو کہتا ہوں مسلمانوں کے کوئی ایڈوکیشن کی وجہ سے تنت تک پہنستے پہنستے آج کے پندرہ سولہ سال کے لڑکے لڑکیوں کو وہ سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے جو ان کے ماں باپ نے شادی کے بات سیکھا تھا یہ تباہیاں ہیں کہ نہیں بتاؤ میں کہتا یہ چیز صرف اسلام میں نہیں یہ چیز تو ہمارے ملک کے کلچر میں ہے لیکن آج سب کچھ تباہ برباد کر دیا گیا میں آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ چاہتے ہو آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد آپ کی نماز جنازہ پڑھانے کے لائق بن جائے اگر آپ چاہتے ہو آپ کے مرنے کے بعد کبھی جمعرات کبھی جمعہ آپ کے بیتہ آپ کے قبر پر آخر فاتحہ پڑھنے کے لائق بن جائے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کا بیتہ نماز وں بھی چلو اپنی اولاد کو چلانے کی کوشش کرو اور آپ کے شہر میں ہیرا انگلیش اسکول کا قیام اسی مقصد کے تحت دیا گیا ہے ہم بچوں کو دنیا بیتہ نہیں دینا چاہتے ہیں بلکہ دنیا بیتہ تعلیم کے ساتھ آپ کے بچوں کی آخرت کو بھی سمار نہ جاتے ہم چاہتے ہیں آپ کا بچہ انگریزی بولنا سیکھے اسی کے ساتھ اس کو اللہ کا قرآن بھی پڑھنا ہے آپ کا بیٹا پڑے لکھوں میں اٹھنا بیٹھنا سیکھے اسی کے ساتھ وہ حضور کی سنت کا عامل بھی بن جائے شریعت کا بابند بھی بن جائے میرے پیارے عقالی صلاة و تسلیم کے پیتوان اب ایک آخری بات ترز کر کہ اپنی گفتگو سمیٹ ہوں اجازت ہے آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ میرے غریب نواز یہ بہت توجہ طلب بات میرے غریب نواز بیٹھے گئے زاروں کتار دو رہے مریدوں نے حمد کر کے سوال کیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا نماز میں جو روزانہ مجھے مزہ آتا تھا جو خشو اور خضون ملتا تھا وہ مل نہیں رہا تھا اب یہاں کیا بات معلوم ہوئی معلوم ہوئی اللہ نے نماز کے اندر مزہ رکھا ہے اللہ نے نماز میں مزہ رکھا ہے لیکن کس کو ملتا ہے جانتے ہو جو زبان کے مزے کو ختم کرتے ہیں اللہ انہیں نماز کا مزہ آتا فرماتا ہے اور ہم نماز کے مزے سے محروم ہیں کیونکہ ہمیں زبان کا مزہ پیارا ہے اور زبان کے مزے کے چکر میں ہم تو حرام حلال کی بھی تمیز نہیں کرتے زائطہ اچھا ہونا چاہیے کوٹل ایرانی کی بھی ہے چلیا کی بھی ہے بوری کی بھی تو بھی چلی گا کوئی مسئلہ نہیں اس کے نوڈل سچے ہیں اس کا چکن فرائی رائز اچھا ہے اس کے یہاں کی تندوری بڑی مزے دار ہے اس کا لولی پاپ بڑا اچھا تو نے کبھی کھایا ہے دیتا ہے جو زبان کے مزے کو ختم کر دیا کرتے غریب نواز فرماتے مجھے مزا نہیں آرہا تھا میں بیٹا گھور کرنے کے لیے بہت دیر تک گھور کیا تو مجھے پتا چلا کہ جلد بازی کی وجہ سے دوران وضو میں امیلیوں میں خلال کرنا بھول گیا دوران وضو امیلیوں میں خلال کرنا بھول گیا اب علماء موجود ہے آپ اسے پوچھیں وضو میں امیلیوں میں خلال کرنا فرض ہے واجب ہے کہ سنت ہے جواب دیں کہ سنت ہے آپ اسے پوچھیں اگر وضو میں سنت رہ جائے تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی جواب دیں گے نماز ہو جائے پھر غریب نماز کیوں رو رہے تھے کون سا پہای ٹھوٹ پڑا فرماتے ہیں جیسے ہی احساس ہوا گلتی کا دل میں خیال آیا کل قیامت کے دن اگر میرے حقہ نے میرا گریبان پکڑ لیا اور مجھ سے کہا مہین الدین ہم نے تجھے ہندوستان بیجا تھا میں جا کر تم نے خود ہماری سنت کو چھوڑ دیا تو میں آقا کو کیا جواب دوں یہی وجہ ہے کہ تیس سال ہو گئے جب بھی مجھے غلطی یاد آتی ہے میں رونے لگتا ہوں اور اس لئے روتا ہوں کہ میرے آقا کو مجھ پر رحم آ جائے آقا مجھے معاف کر دے آقا قیامت میں میری پکر نہ کریں اے مسلمان سوچو یوں ہی کوئی غریب نماز نہیں بن جاتا یوں ہی کوئی سلطان الحند نہیں بن جاتا ایک سنت غلطی سے رہ جائے تو تیس سال تکیریوں زاری کرتے ہیں اور ہم نے دیکھا کتنے جوان ہیں جو اس منانے آتے ہیں اور اجمیر میں آ کر بھی ہر صبح سینور میں جا داری مڑاتے ایک وقت کی نماز نہیں پڑتے میرے پیارے آقا کے پیدوان امام جعفر صادق کی نیاز ہر کی ہوگی یا کرنے والے ہوں گے امام جعفر صادق سے وقت کے ولی حضرت دعوت تائی نے کہا تھا اے آل رسول ہمیں کچھ آپ حضور کی آل ہیں ہمارا آپ پر یہ حق ہے کہ آپ ہمیں نصیت کریں آپ ہمیں نصیت کریں تو امام جعفر صادق کی آنکھوں میں آسو بھرائے آپ فرماتے دعوت میں تجھے کیا نصیت کروں مجھے تو ہر وقت یہ خوف کھائے جاتا ہے کہ کل قیامت میں اگر میرے آقا نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تو میرا بیٹا ہو کر میری شریعت پر کتنا عمل کرتا تھی تو نے میرے دین کا کتنا حق ادا کیا تو میں اپنے آقا کو کیا جواب دوں گا مجھے تو آخرت کا یہ خیال دمرات تھائے جاتا ہے جب حضرت دعوت تائی نے سنا آقا سیاست جاری ہو گئے اور بے سا تا پکار اٹھے جب آل رسول ہو کر ان کے خوف خدا کا یہ عالم ہے تو ہم جیسے لوگ بلا کس گنتی میں آتے ہیں آج مسلمانوں ہم کس غلط فہمی میں ٹک ٹاک اس ٹارس سے کہوں گا ٹک ٹاک پر ویڈیو بنانے والوں سے جانتے مجھے غیرت آتی اس وقت ہمارے ملک میں جو ٹین ٹاک ٹک ٹاک اسٹار ہیں جو ٹین ٹاک ٹاک اسٹار ہیں ان میں چھے مسلمان ہوں اور اس چھے میں سب سے بڑی شرم کی بات اس چھے میں دو لڑکیاں جس نبی نے یہ بھی پسند نہ کیا کہ ان کی قوم کی بچیاں قرآن کی تلاوت اتنی بلند آواز سے کرے کہ کوئی غیر مہرم سنے آج اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والیاں ٹک ٹاک پر اپنے بال بکھیر کر ویڈیو بناتی ہیں اپنے گلے کو کھول کر ویڈیو بناتی ہیں ہم نے تو دیکھا کتنی بے غیرت بے حیاء ایسی بھی لڑکیاں ہیں جو باقردہ ٹک ٹاک پر نقاب پہن کے نقص بھی نظر آتی میں کہتا یہ قبرستان میں رہتی ہے کہ بھر میں رہتی یہ دیش کیوں بیبی ہیں کہ ان کے بھی ماں باپ ہیں ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں نہیں ہوئی کوئی نہ کوئی تو ہوگا پھر وہ سب کے سب بے غیرت اندے بنے بیٹے ہیں میں کہتا یاد رکھنا اسی لئے میرے نبی نے فرمایا تھا کل قیامت میں ایک عورت اپنے ساتھ تین مردو کو جان نہ ملے کر جائے گی آج اگر باپ بھی دکھا میری بیٹی ہے یہ ٹک ٹاک میری بیٹی ہے جو خوش ہو رہا ہوگا نو کہ تیری وہی بیٹی تجھے گھیج کر جاتا ملے کر جائے گی میں کہتا ٹک ٹاک سٹار یوٹیوبر بلاغر اگر تم نے زندگی میں اپنے دو چار ہزار نہیں لاکو سبسکرائبر لاکو فالوور لاکو جاؤگے تو بتاؤ یہ لاکو جو اپنے پیچھے فین چھوڑ کر گئے سبسکرائبر چھوڑ کر گئے جب تمہاری بدامالی کی وجہ سے قبر میں تمہیں کوڑے پڑھیں گے تو لاکو میں سے کوئی ایک بھی بچانے آئے گا میں نے ابھی دو دن پہلے کہا تھا کتنے پالیاں چھدوانے پہننے سے نہیں تک دیتے جو روزانہ ٹک ٹوک پہ ویڈیو بنا بنا کے اپنے آپ کو بڑا مشہور کرنا چاہتے تھے اچانک ان کو موت آئی اور مرنے کے بعد جب قبر میں گئے تو جتنے فالوور تھے ان میں آج ان کی قبر پر آ کر ان میں سے کوئی ایک بھی ہاتھ اٹھا کر اس کی بخشش کی دعا کرنے والا نہیں میں پوستہ ان نچنیوں گوئیوں کو مرزد کا امام فالو کرتا ہے حافظ قرآن فالو کرتا ہے ان نچنیوں گوئیوں کو وہی پسند کرتے ہیں جو انہی کی طرح فاسق و فاجر ہوتے ہیں انہیں کبھی کوئی نیک پسند نہیں کرتا اے اولاد کو اپنے لئے صدقہ جاریہ بنانا چاہتے ہو تو میں کہوں گا اسے ٹک ٹاک اسٹار مت بناو بلکہ سنی دوت اسلامی کے سکول میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا داخلہ کرا دو آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے جب وہاں جا کر کلمہ پڑھیں گے درود پڑھیں گے آپ کا وحی بیتا قرآن کی تلابت کرے گا اللہ آپ کی قبر میں جنت کی بہار نازل فرمائے گا آپ کا وحی بیتا سجدے میں سر رکھے گا اور اللہ قبر میں آپ کے درجات کو بلند فرمائے گا اسی مقصد کے تحت امیر سنی دوت اسلامی نے یہ مشن چلایا کہ سنی دوت اسلامی کی طرف سے صرف مکتب نہیں بنیں گے صرف مدارس نہیں بنیں گے ہم اسکولوں کا بھی قیام کریں گے ہم اسکول بھی بنائیں گے تاکہ اپنی نسلوں کو ہم صحیح جو گیت کر سکے ہم انہیں صحیح تعلیم دے سکے کل جو تعلیمات ماں باپ اپنی اولاد کو دیتے تھے آج اولاد ماں باپ کی اس تعلیم سے محروم ہے سنی گاوت اسلامی نے اس کا آغاز کیا ہے آپ کے شہر میں بھی الحمدللہ ہمارا بومنے میں بھی اسکول ہے آپ کے جوتپور میں بھی ہمارا اسکول ہے اب بیکا نیر میں بنیاد رکھی ہے اور میں ہوگے ابھی تو شروعات نصری سے پلے اسکول سے فکر تک ہوئی ہے آپ ساتھ دیں گے ایک ایک کر کے کلاس بڑھے گی اور آپ ساتھ یونی دیتے رہیں گے تو بہت جلد انشاءاللہ آپ کے علاقے میں صرف سنی دعوی اسلامی کا اسکول نہیں ہوگا آپ کی مدد شامل ہوئی کا نیر والو آپ کے بچے آئیں گے اب وقت نہیں برنا میں آپ کو بتاتا عیسی علیہ السلام کا امتی جو قبر میں مرنے کے بعد جہنمن میں جلایا جا رہا ہے اس کے بعد اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہو بیٹے کو بیوی نے مدرسے میں بھیجا اور بچے نے مدرسے میں جا کر پڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم عیسی علیہ السلام فرماتے اس پانس سال کے بچے کا صرف بسم اللہ پڑھنا تھا اللہ نے اس کے بات کی قبر کو جنت کا گہوارہ بنا دی اللہ کے نبی ارز کرتے مولا اس نے کیا کیا ایسا رب فرماتا عیسی اس نے کچھ نہیں کیا یہ تو پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑتا ہے اللہ تین لوگوں کی بخشش کرتا ہے وہ تین لوگ جانتے ہو کون ہے اللہ سب سے پہلے اس بچے کے ماباک کی بخشش سرماتا